اگر آپ ساتھ وے فیس کے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں جوب چاہتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرنے کی سوچ رہے ہیں جب کبھی بس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ مددے اس ویڈیو کے اندر ہوں گے سب سے پہلے آج کے ٹائم پر سکھا ہی بھاگ جس طرح سے کام کر رہا ہے جتنی انشتیتہ ہے جتنی انسیٹنیٹی ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا لگ رہا ہے اس کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو یہ والی خبر چلا لے گی دو ہزار بیس نیم آولی سے ہی بہالی ہوگی اکیڈیمک پر ہی بہالی ہوگی اور بڑے چینل اس بات کو کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور لاس میں پھر بات کریں گے آج فرائیڈے کا دن ہے سنجے کمار کے پاس لوگ جا رہے ہیں کون سی مانگم کے سامنے رکھنا صحیح ہوگا جس سے آپ کی جوب انشور ہو سکے تو ون بائی ون چلتے ہیں ان تمام مدنوں پر سب سے پہلے جو انسیٹنیٹی ہے اس کو دیکھئے کل صبح اخبار میں یہ چیز آیا سکشہ منتری کا بیان کوٹ کرتے ہوئے دیکھیں کئی بار اخبار والے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ لگ جاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جب سکشہ منتری کا بیان کوٹ کرے یہ سنجے کمار کا بیان کوٹ کرے اور دیفنیٹلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی لیڈ ہے کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ ان کو ملا ہے تب ہی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ فیک نیوز الگ طرح کے مدنوں پر چلایا جاتا ہے یہ فیک نیوز کوئی نہیں چلایا گا کہ سکشہ منتری نے یہ والا بیان دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو ملا ہوا کہیں سے سکشہ منتریہ کل کا کیا بیان چھپا تھا مینشننگ کروا دی گئی ہے جلدی ہی ڈیٹ ملے گا اور جلدی ہی کیس کا نپٹارہ ہو جائے گا یہ صبح کی بات ہے شام کو کیا ہوا شام کو نوٹیس جاری ہو گیا کہ 2017-19 والوں کو موقع دیا جا رہا ہے اب آپ اسی بات سے سوچئے کہ صبح سکشہ منتری کیا بول رہے تھے اور شام کو انہی کا جو منترال ہے وہ کیا نوٹیس نکال رہا ہے ایک طرف مینشننگ ہو گئی ہے کوٹ سے معاملہ نپٹے گا دوسری طرف نوٹیس نکل جاتا ہے کہ سبھی کو الاؤ کر دیا گیا تو اوورال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ٹائم پہ سکشہ بھاگ جس طرح سے کام کر رہا ہے یہاں کسی بات کی کوئی مطلب سرٹینٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں سے آپ کے پاس کوئی لیڈ آ گیا کوئی انفورمیشن آ گئی اور آپ نے اس کو پختہ مان کے چل دیئے جب تک چیز اوفیشل وے میں اوفیشل لیٹر اوفیشل نوٹیس آپ کے سامنے نہ ہو تو کسی بھی بات کو پختہ نہ سمجھئے یہ ریالیٹی ہے آج کے ٹائم پہ خاص کریں جو اخبار کی خبریں ہیں ان پر تو کم ہی اب بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بات سے اب آتے ہیں جو کچھ لوگوں نے دو ہزار بیس نیم آولی یا اکیڈمیک آدھار پہ بحالی کی بات چلا رکھی ہے اس کی اس والے مطلب پر دیکھیں بحار میں سکشک بحالی کے لیے جو نیم آولی یوز ہوتی ہے اسی دو ہزار بیس کی نیم آولی اور آپ دیکھیں تو اس میں کئی طرح کے پدوں کی بات ہے جیسے پردھان ادھا پک بحالی سکشک بحالی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر بحالی یا پی ٹی ٹیچر بحالی اور ساتھ میں لائبریرین بحالی یہ چار الگ الگ پوست ہیں جس کے بارے میں بحار سکشک بحالی جو نیم آولی دو ہزار بیس ہے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر سیٹ آف رول بتایا گیا ہے کیسے بحالی ہوگی جب جوب میں آگئے تو کیا ڈسیپلین ہونا چاہیے کیسے چھٹی ملے گی کیسے پرموشن ہوگا تمام طرح کی ڈیٹیلز اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں دو ہزار بیس کی نیم آولی ابھی بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گی اب کئی لوگوں نے ایک خبر چلا رکھا کہ دو ہزار بیس کی نیم آولی اکیڈمی کا ادھار پر بھی بحالی ہوگی اور یہ ایک خبر چلایا سچی والے جا کر کے جو کچھ لوگ باہر آئے ہیں ان لوگوں نے یہ چیز چلا رکھا ہے آج کے ٹائم پہ کیا چل رہا ہے ریالیٹی یہی ہے کہ جو بھی لوگ اندر جا رہے ہیں اپنی مانگ کو لے کر کے گورنمنٹ کسی کو نا نہیں کہہ رہے کوئی بھی سرکاری ادھیکاری ہے کسی کو نا نہیں کہہ رہے ہیں سب کی بات میں ہاں میں ہاں ملا کر کے بات کو رفا دفا کر رہے ہیں یہی چل رہا ہے جو لوگ ریگولرلی اس چیز کو لے کر کے ایکٹیو ہیں ان کو یہ بات پہلے سے پتا ہوگی تو اگر کوئی سچی والے جایا ہے اور وہاں سے دوہزار بیس کے نیام آولی کے ادھار پر کوئی ادھیکاری ہاں میں ہاں ملا دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوہزار بیس نیام آولی ایک ایڈمک کے بیسیس پر ہی بہالی ہوگی کچھ بھی ابھی آپ سرٹینیٹی سرٹین ہو کر کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ آج کی ریالیٹی ہے اور کیوں ایسا پوسیبلیٹی ہے ایسی پوسیبلیٹی کیوں ہے یہ کچھ بدلا ہو سکتا اس بات کو سمجھئے پر دھانے دیا پک بہالی معاملے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر والا جو جس کی جس کا ویجیابن ساتھ میں تھا اسٹیٹی کے اس کے معاملے میں کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں لائیبریرین بہالی کے معاملے میں ابھی سے کچھ دن پہلے اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ اگزام کے نمبر پہ ہی بہالی ہوگی اور اس کو بعد میں میں نے اور بھی جو لوگوں سے کنفرم کیا جو لوگ لائیبریرین بہالی کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی انپوٹ آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ چار میں سے میں نے شورات میں کہا کہ سکھ شک بہالی لائیبریرین بہالی پردھان ادھیا پک بہالی فیزیکل ایڈکوشن ٹیچر بہالی یہ چار الگ الگ طرح کے پوسٹ دو ہزار بیس کی نیم آبلی میں منشن کر رکھے ان میں سے تین تو ایک راستے پر نکل گئے وہ کون سا راستہ وہ آپ سمجھ لیجئے تو اسی بات کو لے کر کے لوگوں نے یہ پوسیبلیٹی ہے مطلب شورٹی تو نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ جو سب سے زیادہ بہالی سکھ شکوں کی ہوتی ہے تو مین اسٹریم میں تو یہی ہے ان چاروں میں سب سے زیادہ رول سب سے زیادہ شیئر تو اسی کا ہے سکھ چھک بہالی کا ہے تو اس کو لے کر کے بھی گورنمنٹ کچھ سوچ سکتی ہے کہ باقی تینوں میں کیا ہوا ہے وہ آپ کے آپ لوگ اس کی بارے میں aware رہے ہیں تو یہ بس ایک پوسیبلیٹی ہے شورٹی نہیں ہے اس لئے شورٹی ساتھ کے ٹائم پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے باقی گورنمنٹ نے کیا سوچ رکھا ہے یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آج کے ٹائم پر سچا یہی ہے کہ آپ کسی بھی بات کو پکا مان کے نہ چلیں نہ ہی یہ بات آپ سون کے چلیں کہ اکیڈمک پر بہالی ہونے جا رہی ہے نہ ہی آپ یہ بات پکا سون کے چلیں کہ یہ سٹیٹی مارکس پر بہالی ہو رہی ہے جب تک نوٹیس نہیں آئے گا تب تک باتیں کلیر نہیں ہوں گی باقی یہ بھی چیز ہے کچھ کوٹ کیس والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی طرح سے چیزوں کو کو مینپولیٹ کر کے جو کوٹ کیس کو سوٹ کرتا ہے اس طرح سے گھوما کر کے ایکسپلین کر دیتے ہیں لیکن جب تک آپ کے پاس نوٹیس نہ ہو تب تک آپ کسی بھی چیز پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں ابھی کئی طرح کی چیزیں آئیں گی اب اگزیکٹلی کیسے بہالی ہوگی یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا شیورٹی سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے بس ویٹ کیجئے اب آتے ہیں اپنے آخری مدے پر کہ آج فرائیڈے ہے کافی سارے لوگ آسہ جیوالے پہنچیں گے تو آج کے ٹائم پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 90% کا انڈریٹ بس نوٹیفیکیشن کو کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے نوٹیفیکیشن جلدی جلدی نکلوا دینا ہے لیکن نوٹیفیکیشن کے بارے میں اگر آپ سنجھے سر سے بات کریں گے تو ان کا بس وہی کہنا ہوگا کہ چھتھا فیس ختم نہیں ہوگا تو ساتھ مہیں شروع نہیں ہوگا اور چھتھا فیس کے لیے اب ان لوگوں نے دوارہ سے اپلیکیشن لینے کا مند بنایا اب اس کے بعد دو وڑھائی مہینے تین مہینے تک کی معاملہ چلائی جائے گا تو ایک بار تو پکا ماند کے چلیے کہ ابھی یہ کچھ ہفتوں کے لیے معاملہ ٹل چکا ہے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بہت جلدی ہی پندرہ بیس دن میں کچھ ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس ٹائم ڈیوریشن کو یوز کرنے ہی کوشش کیجئے ایک جنون کین ڈیٹ کا کیا ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ اس کی بہالی انشور ہو سکے بہالی آپ کی کیسے انشور ہوگی آپ پہلی اس بات دھیان دیں آپ جلدی جلدی نوٹیفیکیشن لانے کے لیے افرڈ ڈال رہے ہیں نوٹیفیکیشن آب ہی یہ آپ کی بہالی نہیں آپ وہ کیا فائدہ ہوا اس لئے بہالی کو انشور کروانا بھی بہت انشور کیسے ہوگا آپ کی بہالی نیام آوالی کو لے کر یہ کچھ بھی شوریٹی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ دیکھتا ہے اور نہ ہی نیام آوالی کو لے کر کہ آپ سرکار پہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ بہالی مانگیا اور اسی کو ایڈمیٹ کر لیا جائے اسی مانگ کو وہ تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے گورنمنٹ کے ادھیکاری جو ہیں وہ اپنی میٹنگ میں اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ بہالی کے آدھار ہونا کیا چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن سیٹ بڑھانے کی مانگ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا جیسے سیٹ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے بہالی کس آدھار پہ ہوتی ہے اس کی جو اہمیت ہے جو ویلو ہے گھٹتی جائے گی آج کے ٹائم میں فیزیکل ایٹی پیشن ٹیچر والوں کی بہالی ایکیڈمیک پہ ہو یا اسٹیٹی نمبر پہ ہو ان کو کیا فرق پڑتا ہے یا اور بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں سوشل سائنس اور کمپیوٹر سائنس کو چھوڑ کر کے ان کی بہالی کس آدھار پہ ہوتی ہے اس سے ان کو کچھ زیادہ لنا دینا نہیں ہے بس ان کی بہالی کھلنی چاہیے کیونکہ ان کی سیٹی زیادہ ہے تو اس بات کو سمجھے کہ سیٹ بڑھانے پر اپنا زور لگائی سیٹ گورنمنٹ انشور کر دے گی کہ یہ کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ٹاک سیٹ آ جائے گی سوشل سائنس میں ٹھیک ٹاک سیٹ آ جائے گی اس کے بعد نوٹفیکشن نکال کے گورنمنٹ جلدی جلدی بہال کرتے ہیں اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے لیکن مان لیے کہ یہ آنن فانن میں اچانک سے نوٹفیکشن آ گیا اور سیٹیں بڑھی نہیں پھر فائدہ کیا ہوا آپ یہ تو مان کے چلیے کہ آج کے ٹائم پہ بہت ساری گھڑ بڑھیاں ہیں اس بہالی کے اندر اور کوئی گورنمنٹ کتنا بھی اچھا انتظام کر لے کچھ نہ کچھ سیٹیں کرپشن کے ہاتھ میں جائیں گے ہی جائیں گی کچھ نہ کچھ سیٹیں مطلب بھکیں گے ہی کچھ نہ کچھ سیٹ پر غلط طریقے سے لوگ انفلوینس کریں گے ہی کریں گے تو اوورال میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نوٹفیکشن نکلے ساتھ میں فیس کا لیکن سیٹ بڑھا کے نکلے کمپیوٹر سائنس اور سوشل سائنس کی سیٹ بڑھا کے نکلے یہ بہت ضروری ہے تو جو ابھی لوگ آس اچھی والے جا رہے ہیں ساتھ میں فیس کی نوٹفیکشن کو لگت کے بات کیجئے ٹھیک ہے گورنمنٹ پرشن بنانا ضروری ہے لیکن ان دو سبجیکٹ کی سیٹ بڑھانے کے لیے بھی بات کیجئے یہ بہت ضروری ہے اگر سیٹ گورنمنٹ پانچ سی ہزار کمپیوٹر سائنس میں کر دے دس دار کے آس پار سوشل سائنس میں کر دے تو کافی حد تک جو ہے وہ امپورٹنس اس بات کی بہالی کا ادھار کیا ہوگا اس کی ویلو گھٹی جائے کیونکہ زیادہ زیادہ لوگ رکروٹ ہوتے جائیں گے پانچ سی ہزار سیٹ ہو جائے گی سب ہی لڑکیوں کو جوب مل جائے گی اس سی کٹیگری کے تمام لوگوں کو جوب مل جائے گی آپ خود ہی کالکولیشن بٹھا کے دیکھیں آپ خود ہی کالکولیشن بٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اوورال بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو سمجھنا ضروری ہے لیکن آج کے ٹائم پہ سیٹ بڑھانے کی جو مانگ ہے یہ بہت ہی جنون مانگ ہے اور بہت ضروری ہے کہ سیٹ بڑھے اگر گورنمنٹ نے کچھ کر دیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا بینہ سیٹ بڑھائے تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے اپنی جاب کو انشور کرنے کی کوشش کروائیے یہ بہت ضروری ہے اور اگر کچھ کم سیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آ گئی ساتھ میں فیز میں تو پھر بہت سارے لوگ باہر ہو جائیں گے یاد دیکھیں بہت سارے جنون لوگ باہر ہو جائیں گے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہنوی معاولی کو لے کر کے ابھی کچھ بھی پکا نہیں ہے اس لئے کسی بھی بات کا بھروسہ مت کیجئے جیسا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوٹ کیسا کچھ چکر ہو کوٹ کیس کی طرف لوگوں کو لانا ہو اس لئے کئی بات لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں تو آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کیجئے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہالی کس ادھار پر ہونے والی ہے لیکن ہاں سیٹ بڑھانے کی مانگ کو پرزور طریقے سے رکھئے اور آج جو لوگ پتنا میں ہیں اٹلی ساتھ سچی والے جانے کی کوشش کیجئے اور ان دو سبجیکٹ کے بارے میں بات کیجئے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں تو ابھی کے لئے ہی ساری چیزیں تھیں باقی اگر کچھ نکل کے آتا ہے سچی والے سے تو اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا ڈیٹ کروں گا